بسم اللہ الرحمن الرحیم توڑ کر کونے میں واپس آئے باہر نکل کر بیت المقدس کے حاکم کو انہوں نے یہ بات بتائی تو اس نے ان کے ساتھ کچھ لوگ بھیجے تاکہ وہ لوگ بھی دیکھ کر آئیں مگر جب وہ لوگ پہنچے تو نہ کوئی دروازہ تھا نہ جنت پھر اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ سب بتانے کے لئے قاسد بھیجا تو آپ نے اس قاسد سے یہ کہلا کر بھیجا کہ یہ سچ ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ اس امت کا ایک آدمی اپنی دنیاوی حیات میں جنت میں داخل ہوگا نیس فرمایا کہ اس کے پاس جو پتے ہیں وہ دیکھو اگر ان میں تغیر و تبدل ہو تو وہ جنت کے نہیں ہیں کیونکہ جنت کے پتے متغیر نہیں ہوتے ہیں لوگوں نے دیکھا تو وہ جون کے تون تھے اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی لوگوں نے بتایا کہ ہم شریک کے پاس جاتے تھے اور ان سے جنت کی باتیں پوچھتے تھے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ وہ کیسے وہاں پہنچے کیا کیا دیکھا اور کس طرح انہوں نے پتے توڑے اور کہتے تھے کہ ان کے پاس صرف ایک پتہ بچا ہے جسے انہوں نے قرآن کریم کے اوراک کے درمیان حفاظت سے رکھ دیا ہے ہم اسے درخواست کرتے کہ ہمیں اس کی زیارت کرا دیں تو وہ قرآن مجید منگا کر اس کے اوراک کے بیچ سے اسے نکالتے بوسا دیتے اور اپنی آنکھوں پر رکھتے پھر ہمیں دیتے ہم لوگ بھی یہی سب کر کے واپس دے دیتے اور وہ اسے پھر قرآن مجید میں رکھ دیا کرتے تھے جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے وسیعت کی کہ اسے ان کے کفن کے اندر سینے پر رکھ دیا جائے بعد ویسال لوگوں نے ان کی وسیعت پر عمل کیا کہتے ہیں کہ وہ شفتالوں کے پتے کی طرح ہتھیلی کے برابر تھا واللہ عالم وستواب پیارے ناظرین ویڈیو اگر اچھا لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنسکیں اپنا بہت سارا خیال لکھیں اللہ حافظ